بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی وجہ سے عورت درم ہونے میں زیادہ تائم لیتی ہے جبکہ عورت کی نسبت مارد جلدی گرم ہو جاتا ہے جب مارد کا نفس کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ خیال نہیں کہتا کہ عورت ہم اس طرح کے لئے مکمل طور پر پیار ہوئی ہے یا نہیں مارد گرم ہوتے ہی اپنا نفس عورت کی شرمگاہ میں ڈالتا ہے اور جلدی سے اندر باہر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا پانی نکال کر ریلیکس ہو جاتا ہے اتنی دیر میں عورت ہم اس طرح کے لئے کیار ہوتی ہے تب تک مارد کا نفس بھیلا پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے گروں میں نڑائی جگہی شروع ہو جاتے ہیں اور عورت کا دل ایسے مارد سے بہت جلدی بھر جاتا ہے اور عورت یہ سوچ گیا ہے کہ یہ مارد اس کے قابل نہیں ہے اور یہ ہم بستری میں عورت کو مکمل مدہ نہیں دے سکتا ہر چیز ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ آپ ہم بستری کے دوران عورت کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک عورت کا پانی نہ نکلے تب تک عورت اس مارد سے مطمئن نہیں ہوتی آپ ان پر ایک کو فرمائیں عورت کا پانی نکنے سے پہلے نکالیں عورت آپ سے ہمیشہ خوش رہے گی نمبر ایک پہلے عورت کو اگر ہم کریں اور اس کے بعد اس سے ہم بستری کرنا شروع کریں سب سے پہلے عورت کے کپڑے اتار کارا اسے سیدھا یا اولٹا لٹا لیں اور بڑے پیار سے اس کے سارے جسم پر ہاتھ پھیریں اور عورت کے سارے جسم پر بوسا دیں ایسا کرنے سے عورت بہت جب گرم ہو جاتی ہے اور اس کا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے عورت کا پانی نکالنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک اس کے عورت کے ہونٹوں پر پسکتے رہیں اور اپنا ایک ہاتھ عورت کی کمر یا بیک پر رکھیں اور تھوڑی دیر بعد عورت کے پستان چسنا شروع کر دیں ایسا کرنے سے عورت ہم اس طریقے لئے جلدی تیار ہو جاتی ہے اور اس کا پانی بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے عورت کا پانی نکالنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے پستان چوسیں اور پستان چوسنے کے دوران عورت کی شرمگاہ پر ہاتھ لگانا شروع کر دیں اور تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی عورت کی شرمگاہ میں ڈال دیں آہستہ آہستہ سے اپنی انگلی شرمگاہ میں ڈال کو آگے بیچھے کرنا شروع کر دیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی انگلی لگنے سے عورت کا پانی نکالنے شروع ہو گیا ہے